بسم اللہ الرحمن الرحیم فردوسیں بری کی کہانی فردوسیں بری کا قصہ محتصر یوں ہے کہ شہر عامل کا ایک نوجوان حسین اپنی منگیتر زمرد کے ساتھ حج کرنے کی نیا سے گھر سے روانہ ہوا دونوں کا ارادہ تھا کہ وہ قضوین پہنچ کر عقد نکاح کر لیں گے جب وہ تعلقان کے پہاڑوں میں پہنچے تو زمرد نے اسرار کیا کہ وہ اپنے بھائی موسیٰ کی قبر پر فاتحہ پڑھنے جائے گی جو ان پہاڑوں میں گھیر ایک وادی میں پریوں کے ہاتھوں مارا گیا تھا دونوں موسیٰ کی قبر ڈھونڈتے ہوئے اس وادی میں جا نکلے انہوں نے قبر ڈھونڈ لی اور فاتحہ پڑھی اس دوران شام ڈھل چکی تھی وہ دونوں ابھی موسیٰ کی قبر پر ہی موجود تھے کہ اچانک پریوں کا ایک غول نمودار ہوا جسے دیکھ کر دونوں بے ہوش ہو گئے حسین کو ہوش آیا تو صبح ہو چکی تھی لیکن زمرد وہاں سے قائب تھی اس نے اسے وہاں ہر طرف تلاش کیا مگر کہیں نہ پایا موسیٰ کی قبر پر نظر پڑی تو اسے اس میں کچھ تبدیلی نظر آئی اور ساتھ ہی کتبے پر موسیٰ کے ساتھ زمرد کا نام بھی دکھا نظر آیا اس نے جان لیا کہ زمرد مرتکی ہے اور موسیٰ کے ساتھ قبر میں دخن کر دی گئی ہے زمرد کی نادہانی موت اس پر غم کا پہاڑ بن کر ٹوٹی اور وہ اس کی قبر کا مجاور بن کر وہیں رہنے لگا اسی حالت میں اسے چھ ماہ گزر گئے وہ اس بات کا منتظر رہا کہ کہیں پھر سے پریوں کا غول دکھائی دے اور پریوں سے بھی زمرد کے پاس پہنچا دیں لیکن اس کا یہ انتظار بے سود رہا آخر ایک دن زمرد کی قبر پر اسے ایک حد پڑا ملا جو زمرد کی طرف سے تھا اور اس میں اسے ہدایت کی گئی تھی کہ وہ اپنے وطن واپس جائے اور عزیز رشتہ داروں کو زمرد کی معصومیت اور موت کی حبر دے اور اس کی پاکدامنی کا تصف جقین دلائے کیونکہ ان کے الزامات اسے دوسری دنیا میں بے جان رکھتے ہیں اس کے علاوہ زمرد نے لکھا کہ وہ جس جگہ ڈیڑھا ڈالے ہوئے ہیں وہ پریوں کی سیرگاہ ہے لیکن چونکہ ابھی حسین کی زندگی کے دن پورے نہیں ہو اس لئے پریوں سے اپنی سیرگاہ خالی کرانے کے لئے اسے قتل بھی نہیں کرتی انہوں نے اس طرح اس طرف کو آنا چھوڑ دیا ہے حسین ہتھ پڑھ کر بھی وہاں قیام پسی رہا ایک ماہ بعد اسے دوسرا ہتھ ملا جس میں زمرد نے اسے شکایت کی تھی اور وہ اسے ہدایت کرتے ہوئے لکھا تھا کہ اگر وہ اس سے ملاقات کا عارض وند ہے تو اس کے لئے بڑی صحت آزمائشوں سے گزرنا ہوگا اس کی قبر کا مجاور بن کر بیٹھنے سے وہ اپنی مراد نہیں پاسکتا بلکہ اس کے لئے اسے کوہ جودی کے اس مقدس کار میں جا کر چلہ کشی کرنی چاہیے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام میں ریاضت کی تھی اس کے بعد وہ شہر حلیل کے تیہانوں میں جا کر چلہ کشی کرے جہاں حضرت جعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے جنازے رکھے ہوئے ہیں اور پھر شہر حلب میں پہنچ کر شیح علی وجودی کے مریدوں میں شامل ہو کر ان کا حکم بجا لے حسین نے زمرد کے اس حد پر عمل کیا اور ان تمام مراحل سے گزر کر شیح علی وجودی کے پاس جا پہنچا وہ گیارہ ماہ شیح کی حدمت میں رہا جس نے اسے پھر کے باطنیہ کا مکمل پیروکار اور موتا قد بنا دیا جب وہ اپنے شیح کی نیشہ پوری کو قتل کرنے جب وہ اپنے شیح کی عطاعت کے ذریعے فنافش شیح کے مرتبے پر پہنچ گیا تو اسے اپنے چچا اور اپنے اس زمانے کے مشہور عالم باعمل شیح نجم الدین نیشہ پوری کو قتل کرنے کا حکم ملا اس مضموم کام کی تکمیل پر حسین کو بدور انام فرقہ باطنیہ کی جنت فردوش بھرین کی سیر کرائی گئی جہاں وہ زمورد سے بھی ملا فرقہ باطنیہ کی جنت کی سیر کے بعد جب وہ دوبارہ وہ حد کو پہنچا تو اسے امام نصر بن احمد کے قتل کا حکم ملا اسے اپنے شیح کے کہنے پر اس جرم کبھی کا اتتقاب کیا اور پھر زمورد سے ملنے کی آرتو کی شیح علی وجودی کی سفارش لے کر وہ ایک بار پھر قلع الموت پہنچا جہاں وہ زمورد سے فردوش بری میں ملاقات سے پہلے باطنیوں کے امام مقتد سے ملا اس مرتبہ حسین کی بے تابی اور بے قراری نے باطنیوں کے امام رکن الدین ہورشاہ کو برہم کر دیا اور اسے قلع الموت سے باہر نکال دیا حسین بایوسی کے عالم میں پھر زمورد کی قبر پر جا بیٹھا ایک ماہ بعد اسے وہاں زمورد کے دو حط ملے ایک حط اس کے نام تھا جس میں ہدایت کی گئی تھی کہ دوسرا حط کھولے بغیر داتاریوں کی شہزادی بلغان ہاتون تک پہنچائے بلغان ہاتون چنگیز ہان کے بیٹے جگتائی ہان کی بیٹی تھی جسے باطنیوں نے قتل کر ڈالا تھا حسین زمورد کا حط لے کر بلغان ہاتون کے پاس قرار کرم جاں پہنچا اور حط بلغان ہاتون کو پہنچا دیا زمورد نے حط میں لکھا تھا کہ اس کے باپ کا قاتل قلع الموت میں باطنیوں کی فردوس بری میں عیش کر رہا ہے وہ اگر زمورد کی ہدایات کے مطابق عمل کرے تو اپنے باپ کے قتل کا بزلہ لے سکتی ہے شہزادی بلغان اپنے چچازاد منقو خان جو تاتاریوں کا خاکان تھا سے اجازت لے کر پانسو سواروں کے ساتھ قلع الموت کو روانہ ہوئی اور اپنے بھدیجہ حلاقو خان کو پیغام بیجا بیج کر مدد کے لیے پہنچ لے کو کہا روز بار دل موت میں پہنچ کر شہزادی اپنے دین آدمیوں کے ہمراہ حسین کی رہنمائی میں زمورد کی قبر پر گئی جہاں اسے پہلے حد کی ہدایات کے مطابق زمورد کا ایک دوسر حد ملا جس میں پھرکہ باطنیاں کی جنت تاکر پہنچنے کا راستہ بطلایا گیا تھا شہزادی اس حد کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے حسین کے ساتھ جنت میں جا پہنچی زمورد کی منتظر تھی زمورد ان کی منتظر تھی شہزادی پر دوسر بارین کے راستے میں مختلف مقامان سے اپنے دین ساتھیوں کو واپس بھیجتی رہی تھی تاکہ وہ باقی سپاہیوں کو لے کر ان کے پیچھے پہن سکیں زمورد نے انہیں پھرکہ باطنیاں کے تمام فریب اور ان کی مزوئیں جنت کے رازوں سے آگاہ کیا حسین یہ سب جان کر حیران رہ گیا اسی دوران حلاقوحان بھی اپنے ساتھ ایک بڑا لشکر لے کر شہزادی کے سپاہیوں سے آملا تاتاریوں کے ٹڈیڈل نے قلعہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور حلاقوحان اپنے پانچ ہزار سپاہیوں کے ساتھ باطنیوں کی جنت میں داہر ہوا زمورد کی رہائی میں وہ محل سرا کے راستے قلعہ الموت میں پہنچ گئے قلعہ میں عید کا جشن منایا جا رہا تھا تاتاری ان پر عذاب الہی بن کر نازل ہوئے اور ان کا حملہ اس قدر اچانک تھا کہ قلعہ بغیر کسی مزاہمت کے پتہ ہو گیا حلاقوحان کے حکم سے باطنیاں کے تمام قلعے مسمار کر دئیے گئے ان کا امام و مقتدار مقتدار رکن و دین حور شاہ کو گرفتار کر کے بحر خضر کے پار ترکستان کے علاقے میں بجوا دیا گیا اور اس طرح یہ فطرہ عظیم اپنے انجام کو پہنچ جا زمورد اور حسین کی شادی ہو گئی اور وہ دونوں فریضہ حج ادا کرنے کے بعد اپنے وطن میں کچھ وقت گزارنے کے بعد بلغان حاتون کے پاس کراکرم چلے گئے حسین کے پاس کراکرم چلے گئے بجاہ زمورد اور حسین کی شادیت موسیقی